بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہماری بدقسمتی یہ ہے میں جب بچپن میں تھا تو اس وقت میں پیر صاحب موڑا شریف جو نقش بندیہ سلسلے سے ہیں ان کا مرید تھا پیر زائد خان صاحب کا وہ بڑے اچھے انسان تھے بڑے نیک انسان تھے اور بڑے پیار محبت شفقت اسلامی تعلیمات کا وہ عملی نمونہ تھے لیکن تھے وہ انسان جب ان کی وفات ہوئی اور وفات بھی جو ہے وہ بڑے ہی روحانی طریقے سے ہوئی وہ فوت ہو گئے ان کو قبر میں دفنا دیا گیا تو ان کے صاحبزادے ان کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں اور یا بادشاہ صاحب فانو انہوں نے یہ لقب ان کو دیا کہ خاجہ غریب نواز اب یہ لقب بڑھتے 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 اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے ڈر کیا اب ابھی شروع ہو گیا ہوا ہے کہ سلطان الحند بھی ان کو کہنا شروع کر دیا ہے اب دو سدیاں بعد ہو سکتا ہے کہ وہ غوث و زمان بھی بن جائیں تو ہم انسانوں کو اتنے فرشتے کیوں بنا دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آج کے جو مطلب موجودہ زمانے کے علماء ہیں چاہے وہ کسی بھی فرکے سے ہوں جن کا نام اوپر لکھا ہویا ہے میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کن کا نام لے کے اپنی زبان کو ناپاک کروں یہ بیس بندوں بیس معصوم بچوں کے ساتھ لباتت زنی میں بدفعلی میں ملوث ہیں اگر نہیں ہیں تو میں چلنگ دیتا ہوں میرے پاس رپورٹیں پڑی ہیں پوری آگئی ہیں رپورٹیں اب بیس بچوں معصوم بچوں کے ساتھ یہ بدفعلی میں ملوث ہیں اور بنے پھٹتے ہیں بہت بڑے عالم دین پاکستان میں جب ہمارے کال میں اور ہمارے فعل میں اس طرح کا تزاد ہوگا تو کیا ہم اخلاق کی ترقی کر سکیں گے کیا ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی ترقی کر سکیں گے تو ضرورت اس سمبر کی ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو شوق ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کا تو مجھ سے رابطہ کریں میں رپورٹیں لے کے تو خود ایف آئی اے کے دفتر میں پہنچ جاؤں گا پاکستان میں اگر ان کو تو چھوڑیں اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہ جناب سب سے پہلے اس مذہبی انتہا پسندی سے ہماری جان چھوڑائے اور انسان کو انسان رہنے دے فرستہ بناتے 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 ایخر پہ پتہ چیلے کہ وہ شیطان سے بھی بتتا رہے تو میرے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو تباہ کے آن نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے اللہ حافظ